یہ بچی نے کوئسن کیا کہ ہمارے گھر کے سامنے مسجد کے بہار ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے تو کبھی لائٹ چلی جاتی ہے گھر میں پانی نہیں ہوتا تو لوگ وہاں پر آ کر پانی بھرتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں چونکہ یہ پانی مسجد کی ملکیت نہیں ہے اور مسجد کی بجلی استعمال کر کے بھی نہیں لیا جا رہا جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو لوگ اس کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ایسے علاقوں میں عرف اور رائج ہوتا ہے کہ لوگ اس ہنڈ پمپ کو استعمال کرتے ہیں اور پانی بھر لیا کرتے ہیں وہ ڈائرنٹ زمین سے آ رہا ہوتا ہے تو اس کے استعمال کی شرعان اجازت ہوگی اگر وہ مسجد کا جمع شدہ پانی ہوتا فرض کر لیں اس کو لینا تو اس میں حرج ہوتا کہ اگر نمازیوں کے لئے قلت پڑ جائے گی وضو کے لئے تو پھر اس میں حرج ہوتا اس صورت میں تو منع کیا جاتا یا باقاعدہ مسجد کی بجلی وغیرہ استعمال کر کے آپ زمین سے پانی نکال کے استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ مسجد کے بجلی کو استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی بلکہ یہ صورت ہوتی ہے اگر واقعی ایسا ہے کہ مسجد کے پاس پانی بہت زیادہ ہے تو متولی جو عام طور پر پانی کے ریٹ ہے جیسے ایک کنستر اتنے کا ملتا ہے عام طور پر تو وہ اس کو سیل آؤٹ کر سکتا ہے جب زیادہ ضرور سے زیادہ پانی ہو کر کے اور وہ پیسہ مسجد کے اخراجات میں استعمال کرے اسی طریقے سے اگر لوگ تنگ دست ہیں قریب ایسے ہیں کہ گھروں میں بجلی نہیں ہے مسجد کی بجلی سے پانی نکالا جاتا ہے اور وہ استعمال کر رہے ہیں تو متولی ایسا کر سکتا ہے کہ اس بجلی کا جتنا بلائے ان لوگوں سے وصول کر کے وہ پانی ان کو دے دے لیکن شرط وہی ہے کہ خود اپنی مسجد کی ضرورت کے لیے پانی کم نہ پڑ جائے ورنہ پھر متولی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو پانی دے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بعض اوقات قرآن خانی کے لیے لوگ گھر پر آتے ہیں تو ان سے عجرت تیہ ہوتی ہے مٹھائیاں وغیرہ کھلاتے ہیں کھانا پینا ہوتا ہے تو اس کی کیا شرع حیثیت ہے دیکھیں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے علماء متقدمین نے یعنی جو پہلے والے علماء تھے انہوں نے طاعت پر عجرت کو حرام قرار دیا تھا نیکی کے اوپر عجرت طلب کرنا یہ منع تھا سوال تھا کہ کیا قرآن خانی کے اندر جو لوگوں کو بلائے جاتا ہے ان کو بطور عجرت مٹھائی دینا کھلانا پلانا یہ صحیح ہے تو اس کے لیے بطور تمہید میں عرض کر رہا تھا کہ علماء متقدمین نے طاعت پر عجرت کو حرام قرار دیا تھا اور وہ دور ایسا تھا کہ لوگ اپنے دیگر مسائل میں مشغول ہوتے تھے یعنی قذب معاش کے لیے اور ساسب نیک عمل بھی کرتے تھے اس کی کوئی عجرت نہیں لیتے تھے لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا اور اس زمانے میں یہ بھی میں آپ کے وضاعت کر دوں کہ جو خلافہ ہوتے تھے بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے وہ ایسے دینی کام کرنے والوں کے لیے شاہی خزانے سے وضائف دیتے تھے تو وہ بالکل قذب معاش سے بینیاز تھے اور دین کا کام کرتے تھے پھر یہ وضائف کا سلسلہ منقطع ہوا تو لازم بات ہے کہ علماء کو اور دیگر لوگوں کو اپنے کام بھی کرنے ہوتے تھے تو پھر علماء متاخرین نے مقام ضرورت پر طاعت پر عجرت لینے کو جائز قرار دیا مقام ضرورت کیا ہوگا انہوں نے تعین کیا کہ ایسی چیزیں کہ اگر ہم اس پر عجرت کو جائز قرار نہ دیں اور آدمی سے کہیں کہ یہ کام بلا عجرت ہی کرو اور وہ بیچارہ نہ کر سکے کیونکہ قذب معاش کے لیے بھی اس کو جانا ہے تو پھر دین کا بہت زیادہ نقصان ہوگا دین کے طرح کے رک جائے گی زیائے دین ہوگا یعنی دین تباہ ہو جائے گا انہوں نے مقامات پر اجازت دے دی کہ بقدر ضرورت آپ عجرت لے سکتے ہیں اس میں امامت بھی ہے معزنی ہے مسجد کا خادم وغیرہ کی بچوں کے تعلیم قرآن پر اس طرح لوگوں کو علم دین سکھانا فقہ سکھانا اسی طریقے سے اگر کوئی واقع ایسے بیانات کرے کہ جس میں وہ لوگوں کو مسائل سکھا رہا اس کے بھی وہ عجرت لے سکتا ہے اپنے وقت کے لحاظ سے ان کی اجازت دی اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر وہ پہلے والے حکم کو باقی رکھا تو اب اگر جو کوئی تلاوت قرآن جو ہے یہ کوئی ضروریات دین میں نہیں آتی اگر آپ اپنے مردوں کے لیے کے عصال سواب کے لیے بلکل کوئی قرآن وغیرہ نہ پڑھوائیں تب بھی کوئی دین کا تو حرج نہیں ہے اس لئے یاد رکھیں کہ تعلیم تلاوت قرآن تعلیم قرآن ایک الک چیز ہے قاری صاحب حافظ صاحب بچے کو پڑھا رہے ہیں بچوں کو یہ ایک الک چیز ہے یہ ضرورت میں ہے لیکن یہ ضرورت میں نہیں تو لہٰذا اس میں عجرت کو منع کیا گیا ہے اچھا اب قرآن خانی کے لیے لوگ گھر پر آئے عجرت کیسے بنے گی کہ جب پہلے سے یہ تیہ کر لی جائے کہ بھی ہم آرے ہیں قرآن خانی کے لیے اتنے اتنے پیسے لیں گے یہ مٹھائیاں ہوں گی یہ کھانا پینا ہوگا یہ تو سراحتن تیہ کر لیا گیا اس قرآن پڑھانا یہ ناجائز بھی ہے اور اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا دوسرا کہ تیہ تو نہیں ہوا لیکن مشہور ہے کہ اگر آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا تو یہاں پر بھی یاد رکھیں المعروف کل مشروط کے تحت یہی حکم ہوگا کہ وہاں پہ کھانا پینا کچھ لینا یہ گویا کہ قرآن کے بدلے میں ہی کہلائے گا اور منع ہوگا تیسری صورت یہ ہے جو بالکل جائز صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں یا تو سراحتن منع کر دیں ہم کچھ بھی نہیں لیں گے آئیں گے اللہ کے لئے پڑھ کے چلے جائیں گے آئے اور پڑھے اور جاتے سے پہلے میزبان نے کچھ اپنی طرف سے دے دیا طیب اور حلال ہے یا پھر وقت کا اجارہ کر لیں سوری وقت کے اجارے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو گھنٹے آپ کے پاس آئیں گے اور اس دو گھنٹے کے اتنے پیسے لیں گے اس میں آپ ہم سے کوئی بھی کام کروا لیں اب وہ خاص قرآن کے اوپر اجارہ نہیں کر رہے اب اپنے دو گھنٹے گویا کہ آپ نے ان کو دے دیئے اس میں وہ کوئی بھی کام لیں اور یقینی سی بات ہے جب وہ گھر بلائیں گے آپ سے جھاڑو دو لگوانے سے رہے تو وہ کہیں گے جی قرآن پڑھ لیں تو اب آپ کے لئے اس کی عجرت لینا طیب اور حلال ہوگا امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے جب آپ یہ مسائل کسی حافظ صاحب ایسے قاری صاحب کو سنائیں گے کہ جو لینے کے عادی ہوں وہ مجھ پہ ہی تنس کر دیں گے وہ اپنے ہی ایک دین کی صورت نکال لیں گے وہ کبھی اصلاح قبول نہیں کریں گے کیونکہ جب کوئی شرعی مسئلہ ہمارے مالی مفادات پر ضرب لگا رہا ہو تو نہ مسئلہ اچھا لگتا ہے نہ مسئلہ بیان کرنے والا لیکن اتنی تو ہم گزارش آپ سے کریں گے کہ ان قاری صاحب سے یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ اپنے آپ نے تائد کا کوئی فتوہ ہی لے آؤ تاکہ آپ کے لئے جائز ہو جائے تو اس لئے بہرحال آپ اس میں احتیاط کریں ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم لوگ مارکٹ وغیرہ جاتے ہیں تو چھوڑے چھوڑے چیزوں والے جسے زارمند لے کر آ جائیں گے کوئی مسواک لے کر آ جائے گا یہ ہمارے کراچی میں تو بہت ہی رائز ہے اور وہ بار بار گاڑی کے شیشے بجاتے ہیں پیچھے لگ جاتے ہیں آدمی چل رہا ہے پیچھے 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 باجی لے لو باجی لے لو باجی لے لو باجی منع کر کر کے تھک گئی ہیں تو اب ایسے لوگوں کو یہ کہتی ہیں کہ زچ ہو کر بلکل انسان اگر ڈانڈ دے دھکا دے دے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں میرے خیال میں اولاں تو یہی کرنا چاہیے کہ اپنی قوت برداشت کو ختم نہ کریں تو پیار و محبت سے ہی جواب دیں لیکن میرا یہ بھی اکثر مشاہدہ ہے میں خود مطلب عوامی آدمیوں عوام میں رہتا ہوں کہ یہ اتنا آدمی کو تنگ کرتے ہیں یعنی بلیک میلنگ جس کو کہتے ہیں کہ پیچھے لگ جائیں گے کہ بس لو ہم سے ورنہ ہم نہیں چھوڑائیں گے ایسے کسی کو تھوڑا بہت سنا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں یہ پہلے سے ان تمام چیزوں کے مطلب کے لئے تیار ہوتے ہیں جو خاص ہیں افراد ان کے علامت یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ان کو کچھ لیے بغیر پیسہ دیں گے نہ فوراں لے لیں گے اگر واقعی وہ حق حلال کی کمائی کرنے والا ہو بولے گا میں کیوں آپ سے پیسے لوں بھیگ کوئی مانگ رہا ہوں چیز لینی ہے تو لیں ورنہ میں ٹھیک ہے نہیں لیکن یہ اثر میں بھیکاری ہی ہوتے ہیں پیشاور جو اس طرح کی چیزیں لے کے اولاں آپ کو متاثر کرنے ہی کوشش کرتے ہیں برنہ بھیکی دے دیں آپ اس قسم کے لوگوں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بیچارہ واقعی ضرورت مند ہے ایک دو دفعہ آپ سے کہہ رہا تھا یہ نہیں کہ فوری طور پر اس کو ڈانٹ دیا جائے تھوڑا سا احتیاط کریں بعض مقامات ایسے ہمیں پتا ہے ہم وہاں پر جاتے ہیں یہ لوگ وہ اس چہرے ہیں جن کو ہم سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں اس میں اب یہ حسنظن کوئی قائم کر سکتے ہیں کہ شاید ضرورت کے اتحاد کر رہا ہوں ان کا کام یہ ہے رات دن بھی کے مانگنا ان کو بلکل ان کی حوصلہ شکلی ہونی چاہیے تو اس میں آپ ایسا کریں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے یہ کہ کہتے ہیں کوئی بہن ہے مدینہ منورہ سے مہندی لے کر آئیں اور وہ ایکسپائر ہو گئی اب ایکسپائر کے کوئی کیسے پتا چلا اگر تو اس میں کوئی پیکٹ وغیرہ کے اوپر ڈیٹ لکھی تھی اس کے ساتھ سے پتا چل گیا تو ٹھیک ویسے عمومی طور پر وہاں سے جو مہندی آتی ہے وہ کسی ایسے پیکٹ میں نہیں ہوتی جس پہ لکھا ہو کے ایکسپائر کے ڈیٹ اس کی یہ ہے